اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے سندھی بریانی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو نارمل بریانی سے زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ سپائسی ہوتی ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو اس کے رائس بوائل کرنے کا بتاؤں گی اس کے لیے ہمیں چاہیے ون کے جی باسمتی رائس جنہیں میں نے ہافہ نور کے لیے بھگو دیا ہے دوسری جانب میں نے تین آلو لیے ہیں جنہیں میں نے بگ پیسز میں کاٹ لیا ہے اب میں ایک دیچکی میں پانی گرم کروں گی اور اس میں اپنے آلو شامل کروں گی ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں اورنج فوٹ کلرنگ کا استعمال کیا ہے جیسا کہ ہمیں سندھی بریانی کے لیے چاہیے اب میں آلو کو ایٹی پرسن گلا کے سائٹ پر رکھ لوں گی اور اس کے بعد ہم اپنے دیچکی میں پانی بوائل کریں گے پانی ہم نے کافی زیادہ لینا ہے تاکہ چاول اچھے سے کھلے پانی میں پک جائیں اب پانی میں میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون آئل جسے ہمارے چاول جھوڑیں گے نہیں اس کے بعد میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون سالٹ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین دارچینی کی سٹکس اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور اس کے بعد میں شامل کروں گی ایک عدد موٹی لائچی اب ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرا اور آخر میں اس میں جائیں گے ایک سے دو بے لیوز اب ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اپنا پانی بوائل کریں گے پانی بوائل ہونے کے بعد اس میں رائس ایٹ کر دیں گے رائس کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے ان کو سب چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں اور ترمیانی آج پہ پکنے دیں رائس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کنی تک گل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائس ایک کنی تک گل گئے ہیں اب ہم ان کا پانی نتھار لیں گے یہاں پہ میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور اب میں چاولوں کا پانی ڈرین کر دوں گی ان چاولوں کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں اور اب ہم ان کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ون کیجی چیکن اس کے بعد میں نے لیا ہے چار بڑے پیاز جنہیں میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے پانچ سے چھے ٹیماتر جنہیں میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون جنگر گارلک پیسٹ لیا ہے ساتھ میں میں نے ہوم میڈ بریانی مسالہ فور ٹیبل سپون لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کڑائی میں ون کپ آئل ایڈ کریں گے آئل گرم کر کے ہم اس میں اپنے انیانز ایڈ کریں گے انیانز کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے انیانز کا کلر چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اور بھونیں گے انیانز فرائی ہونے میں دس سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ اپنا چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں جب انیانز کا کلر اس طرح ڈارک براؤن ہو جائے تو ہمارے انیانز فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں سے میں آدھی تلی ہوئی پیاس نکال لوں گی جسے میں بعد میں گارنیشنگ کے لیے استعمال کروں گی اور باقی آدھی تلی ہوئی پیاس ہم اپنے چیکن کے سالن میں استعمال کریں گے اب اسی پیاس میں ہم اپنا جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے کہ یہ پیاس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس میں اپنا چیکن ایٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے یہاں تک کہ چیکن اپنا کلر چینج کر لے فلیم ہمارا ہائی ہے تو آپ ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیے گا تاکہ ہمارے مسالے اور چیکن نیچے نہ لگ جائیں چیکن کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اپنے ٹاماٹر ایٹ کریں گے ٹاماٹروں کو بھی اچھی طرح بھون لیں اور دوسری طرف ہم اپنا بریانی مسالہ تیار کریں گے میں نے یہاں ہوم میٹ بریانی مسالہ استعمال کیا ہے جسے میں نے ثابت گرم مسالے اور جائفل جاویتری کے ساتھ پیس لیا تھا اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی بل سپون کشمیری لال میٹس ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ ہمارا بریانی مسالہ ہنڈیا میں جانے کے لئے تیار ہے اب ہم یہاں پہ بریانی مسالہ چکن میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی خوشک آلو بخارے کے سات سے آٹھ پیس جو میں نے بھگو کے رکے تھے شامل کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے شامل کر لیں اور ان کی اچھے سی بھونائی کر لیں چکن ہمارا کافی حد تک گل چکا ہے اور ٹوماتو نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ہم مزید بھون کے ٹوماتو کا پانی خوشک کریں گے اور سارے مسالوں کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ چکن میں اچھے سے اپنا ذائقہ شامل کر دیں اب ہم یہاں پہ اپنے ہاف کپ یوگرٹ ایٹ کریں گے اور اسے بھی چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے یوگرٹ کو بھی ہم اچھی طرح بھون کے اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے اور دوسری طرف ہم اپنے گارنشنگ کی چیزیں تیار کر لیں گے گارنشنگ کے لیے میں نے ایک گھٹھی پودینے کی لیے ہے اور آدھی گھٹھی تقریباً دھنیا کی لیے ہے دوٹ مارٹر میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے اور اسی طرح دو لیمون بھی سلائس کر کے رکھ لیا ہے ساتھ میں میں نے موٹی والی ہری میرچ کو لمبے سلائسز میں کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ باقی بچہ بریانی مسالہ اور ایک چمچ کیورا وارٹر اور ہمارے ابلے ہوئے آلوگ گارنشنگ کے لیے تیار ہیں جو ہم نے شروع میں اوبال کے رکھے تھے اس کے علاوہ ہم لیں گے اپنی تلی ہوئی پیاس اس کے علاوہ میں نے فور ٹیبل سپون ملک میں فوڈ کلر ایڈ کر کے رکھا ہے جو ہم چاولوں میں شامل کریں گے اب ہمارا چکن پکے تیار ہو چکا ہے اس کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے اور گھی بھی اوپر آ گیا ہے یہاں پہ ہم دو موٹی گرین چیلیز ایڈ کریں گے اور ان کو بھی ہم تھوڑا سا چکن کے ساتھ بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا چولہ بند کر دیں گے اور لیئرنگ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک بڑی دیچکی لی ہے اور اس کی سطح پہ ہم نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے تاکہ ہمارے چاول نیچے چپکنے نہ پائیں اب ہم سب سے پہلے اپنے چاول ایڈ کریں گے اور ان کی پہلی تیہ لگائیں گے چاولوں کو اچھی طرح دیچکی میں پھیلا دیں اور اس کے بعد ہم اپنا ہاف چکن ایڈ کریں گے چکن کو پھیلانے کے بعد ہم اپنے چاولوں کی دوسری لیئر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ساری چیزوں کی گارنشنگ کر دیں گے جو میں آپ کو سیکنڈ لیئرنگ میں دکھاتی ہوں اب ہم اپنا باقی چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کی سیکنڈ لیئر لگا دیں گے چکن کو اچھی طرح سپریٹ کرنے کے بعد ہم اپنے باقی کے رائس بھی شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے پورے دیچکے میں پھیلا دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی گارنشنگ کی دوسری لیئر لگائیں گے اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے کیسے گارنشنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں اپنے بوائل پوٹیٹو شامل کر دیں گے اس کے بعد سلائس کی ہوئی ہری میرچیں ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا دھنیاں سپرنگل کریں گے ساتھ میں ہم اس میں اپنا پودینہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اوپر ٹومٹو سلائسز رکھ دیں گے اور پھر ہم اپنے لیمن سلائسز رکھیں گے اس کے بعد تلی ہوئی پیاس ہم اس میں شامل کریں گے اور اوپر سے ہم ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ایٹ کریں گے جو ہم نے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ہم ون ٹیبل سپون کیورا وارٹر شامل کریں گے آپ بریانی ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو دودھ میں زردہ رنگ ڈال کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اس کو ہم چاولوں پر تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ ایٹ کریں گے جس سے ہماری بریانی کے چاولوں کا بہت ہی خوبصورت رنگ آئے گا اب میں نے یہاں پہ بریانی کو دم لگانے کے لیے بڑا فائل پیپر لیا ہے اس سے میں دیچکی کی ساری سائٹس کو اچھی طرح کور کر دوں گی تاکہ سٹیم اندر سے باہر نہ آ سکے اور چاولوں کو اچھے سے دم لگ جائے اب ہم دیچکی کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ تک چاولوں کو دم لگائیں گے شروع میں 3-4 منٹ فلیم تیز رکھیں اس کے بعد فلیم لو کر دیں اب چاولوں کا دم لگ چکا ہے ہم اپنا کور ہٹائیں گے اور فائل پیپر ہٹا کے انہیں چیک کریں گے ہماری بریانی کی بہت ہی خوبصورت شکل بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو بہت اچھا دم لگا ہے اور ہماری گارنیشنگ کی ہوئی چیزیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اب ہم بریانی کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کا بہت اچھا کلر نظر آ رہا ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے تو ہماری بہت ہی ٹیسٹی بریانی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا تھینکیو ویری مچ فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی